موسیقی 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 آج موسم سرما کی پہلی بارش جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے جس کے بعد سردی کا احساس جو ہے محسوس ہونے لگا ہے اس وقت بھی شہر لاہور میں تھنڈی ہوایں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا ہے اب اس وقت بھی شہر لاہور میں تھنڈی ہوایں چال رہی ہیں اور گرم ملبوسات جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں زندہ دلانے لاہوری باہر تو نکلے ہیں موسم کو انجوائی کرنے کے لیے لیکن شہر لاہور میں سمارٹ لوگ ڈان بھی جو ہے وہ لگایا گیا ہے جس کے ویزت لاہور کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹس کو جو ہے وہ بند کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے دوبارہ جمعے کے روز دکانیں کھولنے کی جو ہے وہ ہدایت بھی سامنے لیکن جو تاجر ہیں وہ شکوا کر رہے ہیں کہ پولیس آ کر جو ہے وہ دکانیں بند کروا رہی ہیں لیکن پولیس اکام کا اس سوالے سے یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو کوئی نوٹفکیشن جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ آج دکانوں کو کھولی ہے آپ کا بہت شکریہ خورم ملکہ اکسار مری میں رات گرے تک جاری رہنے والی بارش اور یالہ باری کے باعث سردی میں اضافہ ہو گیا ہے اس وقت بھی آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں تھنڈ بڑ جانے سے سیاہوں نے گرم ملبوسات کا استعمال بھی شروع کر دیا مزید جان لیتے ہیں مری میں موجود ہیں بولیوں اس کے نمائندے عارف سعید سے عارف بتائیے ملکہ اکسار مری کا موسم اس ٹائم میں انتہائی تھنڈا اور خوشگوار ہو چکا ہے رات کو یہاں پر شرید بارش اور یالہ باری کا سلسلہ جو وقفے وقفے سے جاری رہا ہے جس سے یہاں پر سردیک شدت پر بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے سیاہوں نے یہاں پر اور مقامی لوگوں نے گرم ملبوسات زیبے تان کر لی ہیں جبکہ یہاں پر دیگر پکامات پر بھی یہاں پر یالہ باری اور بارش کا سلسلہ تیج سے جاری رہا تھا توفانی جوانا اہوائیں چل رہی تھی اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں خبستہ ہوایں چل رہی ہیں اور آسدل کالی گٹائے چھائی ہوئی ہیں جس سے سردی جوانا وہ کافی بڑھ چکی ہے اور یہاں کا موسم جوانا انتائی خوشگوار ہوا ہے سیاہ جوانا وہ اس موسم سے خوب لکھتی ہے بہت شکریہ آپ کا سطح سمندر سے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع بڑو گائے ٹاپ جو سوات اور دیر کو ملاتا ہے اس درے پر شدید برفباری جاری ہے ہمارے نمائدے گل ہمارت فارو کے اس وقت بڑو گائے ٹاپ پر موجود ہیں جو اس وقت اس موسم کے پہلی بار برفباری کا آنکھ ہو دیکھا ہاتھ بتا رہے ہیں خود میں کلہ ہوں بڑھ گوئے ٹاپر اور یہ سطح سمندر سے بارہ ہزار پانٹ سو پٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ زل سوات اور زل دیر کے درمیان میں بہت خوبصورت ترین مناظر ہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ راستے میں جب ہم آ رہے تھے تو بہت گنے جنگل آتے ہیں یہاں پہ زیانت تر دیار کی جو جنگل ہے قومی درست جویں دیار کی ہیں یہاں پہ اور اس علاقے میں ویڈلائی بھی ہے اور مختلف قسم کے دیگر درست بھی ہے بہت خوبصورت مناظر ہیں اسی راستے سے لوگ جو ہے کلام اور جو اترال وغیرہ ہے ادھر سے لوگ آتے ہیں اسی ٹاپ پر گزرتے ہوئے وادی دیر کا جو کمرات خوبصورت ترین جس کو جنہ تنظیر وادی بھی کہا جاتے ہیں اس میں داخل ہو جاتے ہیں اس وقت میرے ایک پاؤں زیلہ سعاد میں ہیں دوسرا پاؤں میرا زیلہ دیر میں ہیں بہت خوبصورت مناظر ہیں اور یہاں پہ تقریباً اس سیزن کا یہ پہلی برہ باری ہے یہاں جو ٹاپ ہے اس پہ تقریباً پھوٹ سے زیادہ برہ باری ہو چکی ہے قدرت کے بہت قریب آپ اس کو مطلب جائیں گے اور آپ انجائے کریں گے مگر اپنا خیال لکھئے گیا اور کم از کم کوشش کریں گے ٹھیک ہے احمد آپ کا بہت شکریہ خبر شامل کریں گے کاروباری دنے ریکارڈز بنا دی ہیں پچپن ہزار کی سطح عبور کر گیا اس وقت ہمارے نمائندے کفیل احمد اس ٹاک مارکٹ میں ڈاسن سیکیورٹیز کے ریسرچ انیلیسٹ شہریار بٹ کے ساتھ موجود ٹاک مارکٹ نے آج ایک اور ریکارڈ بنائے اور جو پچپن ہزار پچپن ہزار کا لیول تھا اس کو عبور کرنے میں مارکٹ کامیاب ہوئی ہے کیا اس کے سنٹیمنٹ ہے کیا آپ مارکٹ میں چل رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں شہریار بٹ شہریار تھوڑا زیادہ آپ آگے آجائیں اور یہ بتائیں کہ اس ساتھ آج مارکٹ میں کیا چل رہے اور روز جو ہیں وہ نئے ریکارڈز بن رہے ہیں مارکٹ کے لئے ہیں تینکیو سو مچ دیکھیں بازار میں جو تیزی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں کافی زیادہ کمفیٹیبل ہیں ایک نومک انڈیکیٹر ہیں سارے پولیڈی سائٹ کے اوپر آ رہے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ پی آئی بی ییلز پاکستان کی نیچے آئی ہیں اور گورمنٹ نے جو بورنگ کی ہے اس میں سیونٹین پوینٹ تی نائن پرسن کے اوپر تری منز کی ییلز آگے سگنیفیکنٹ سائن ہے کہ آنے والے زیادہ میں انٹرس ریٹ نیچے آئے گا جب انٹرس ریٹ نیچے آئے گا تو میں مارکٹ میں آپ کو دکھا تھا ہوں سارے سٹاکس بھی نیچے آئیں گے سارے سٹاکس امپروف کریں گے خاص طور پر یہ سٹاکس ہیں ہمارے ان میں ہم کافی زیادہ گرہوٹ دیکھ رہے تھے لیکن آپ دیکھیں سیمنٹ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈی جی خان سیمنٹ اس وقت دو روپے چوہتر پیسے زائد اضافہ ہوا ہوا ہے پچھلے دنوں کچھ دنوں سے ہم دیکھیں گے روپیا کچھ بڑھ رہا ہے اگر یہ اس میں سیکام آتا ہے آئی ایم ایف کا ہے آئی ایم ایف کا ہوپولی ہمارا پروگرام سکسیسفولی ہو جائے گا سات سو ملین ڈالرز ہمیں ملتے ہیں تو اس کے بعد پاکسان سٹاک مارکٹ کچھ اور بہتر پر فارم کر سکتے ہیں شہریہ برٹ میرے ساتھ موجود ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت سرمایہ کاروں کا اعتماد خاص بحال ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں دسکاؤنٹ ریٹ میں مزید کمی ہوتی ہے کفیل بہت شکریہ اکتوبر دوہزار تیس میں ترسلات زر میں ساڑھے گیارہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اکتوبر میں ڈھائی ارب ڈالرز کی ترسلات ملک کو موصول ہوئیں اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک میں سالانہ ترسلات میں نو اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا روہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں کے دوران نو ارب اسی کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان آئے اکتوبر میں سب سے زیادہ ترسلات سعودی ارب سے اکسٹھ کروڑ ڈالر سے زائد آئیں آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے سخص اضافہ فائننس بل میں منظور کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں موجود اپنے نمائندے عمر حیات سے جی عمر آئی ایم ایف اور سیٹ بینک اور ایف بی آر کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات میں آئی ایم ایف کی جانب سے درامداد کی آر میں منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز پر سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور ٹیکس سے استثناء شوقوں میں درامداد کی آر میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ایف بی آر اور سیٹ بینک کے جو اضامات ہیں ان کو ناکافی قرار دیا ہے اور ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے ترمیان جو اکتر کرو ڈالر کی اگلی کس کے لیے مذاکرات کا چھٹا روز ہے اور آئی ایم ایف نے دسمبر تک منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ایف بی آر اور سٹیٹ بینک کے اقدامات سخت کرنے کی ادایت کی ہے انٹی منی لانڈرنگ مشکوک ٹرانزیکشنز پر سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے اکام یہ آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات ہوئے ہیں اور ایف بی آر نے ٹیکس کرائم پر ستمبر تک ریپورٹ اور آئی ایم ایف مشن کو بریفنگ بھی کی ہے آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ ایف بی آر اور سٹیٹنٹ ٹیکس ٹرائم اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے واضح پالیسی جو ہے وہ بنائیں اور آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے مزید سخت تزائیں پائناس بل میں جو ہے وہ منظور کرائی جائے مشکوک ٹرانزیکشن میں اگر منی لانڈرنگ کے اناثر ہیں تو کمانی پر سختی سیمل درامت کو یقینی بنایا جائے ایف بی آر نے دیفنگ میں بتایا کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے پر ملوث اناثر کے اکاؤنٹس بلوک اور سخت تزائے اور کری نگرانی کی جاتی ہے آئی ایم ایف نے یہ تجویر دی کہ منی لانڈرنگ میں من ملوث اناثر کے خبر شامل کریں گے کوئٹا سے جہاں تندور مالکان کی جانب سے روٹی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف احتجاج شہر میں آج تقریباً تمام تندور بند ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹا سے نمائندہ بول لیوز دانش مراد سے جی دانش کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج کوئٹا شہر میں تقریباً تین سو سے زائد جو تندور مالکان ہیں ان کی جانب سے ان کی کال پر آج تقریباً تمام شہر کے جو تندور ہیں وہ آج بند ہیں جس کی وجہ سے عام عوام کو آج روٹی بھی صبح سوارے جو ہے مویسر نہیں ہوئے ایک شہری موجود ہیں انجھے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے روٹی ملی نہیں ملی کیا صورتحال دیکھا ہے نہیں بالکل صبح جیسی نکلے گھر سے تو ناشتے کے لیے آئے تو تندور بند ہیں تو ہمیں کافی مشکلات ہیں ایک تو بیسی آپ کا پتہ ہے کہ جیسی سردیاں شروع ہوتی شہر میں تو گیس پریشر ہوتا ہے تو گھر میں گیس بھی نہیں تھی باہر آئے تو تندور بند ہیں یہاں پہ جو چپاتی والے ان کی قیمت انہوں گا نہیں بھی بڑھا دی ہے تو ہمیں کافی مشکلات کا اس وقت جو ہے صبح پیس کرنے پڑے تندور بند ہونے کی وجہ سے شہری موجود تھے وہ یہی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جو اس سنت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو مزید جو ہے وہ نقصان نہ کرنا پڑے اور اب غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو غزہ پر اسرائیلی حملے نسل کشی ہیں بچوں کے قتل کا دفاع کا حق نہیں کہا جا سکتا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا عرب نیوز کو انٹرویو کہا وحشیانہ کاروائی پر خاموش رہنے کا سوچنا بھی مزے کا خیز ہے مزید کہا کہ مغربی ممالک اسرائیل کو احساس دلائیں جنگ کے اثرات خطے سے باہر بھی ہو سکتے ہیں اسرائیل کا غزہ میں مکمل جنگ بندی سے انکار علاقہ خالی کرنے کے لیے بمباری میں چار گھنٹے کا وقفہ دے دیا امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی کی حمایت نہیں کر سکتے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید دو سو تینٹالیس فلسطینی شہید جبکہ دو اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے اسرائیل نے غزہ کے القدس اور الشفا اسپتال پر بھی بم گرا دیئے مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی حملوں میں انیس فلسطینیوں کی جان چلی گئی اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر تیار نہیں بمباری میں چار گھنٹے کا وقفہ دے کر فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا امریکی ترجمان جان کربی کا دعویٰ ہے کہ یہ اقتام لوگوں کو محفوظ انقلع یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا تاہم انہوں نے مکمل جنگ بندی کی حمایت سے انکار کر دیا غزہ پر پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی القدس اسپتال اور علشفہ اسپتال کمپلیکس بھی شدید اسرائیلی فائرنگ کی زد میں آیا چھے افراد کی جان چلی گئی غزہ میں تازہ لڑائی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو تینٹالیس فلسطینی شہید ہوئے جبکہ دو اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ادھر مقبوضہ مغرب کنارے میں بھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس افراد کی جان گئی اسرائیلی حملوں میں اب تک ہزاروں بچوں سمیت گیارہ ہزار کے لگ بگ شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ ستائیس ہزار افراد زخمی ہیں ویلگم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں چیئرمن پی ٹائے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سیفر کیس کے سماعت ہوئی ہے جج ابو الحسنان ذلقرنین نے سماعت کی سماعت کے آخواست سے قبل وکلہ سفائی نے چیرمن پی ٹائے سے مشاورت کی دوران سماعت استغاثہ کے تین گواہان کے بیانات قلم بن دا ہو سکے آئندہ سماعت پر مزید تین گواہان طلب کر لیے گئے عدالت نے سماعت چودہ نومبر تک ملتوی کرتی الیکشن کی آمد تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئیں مسلم لیگ نے بھی قائد میاں نواز شریف کی ہدایت پر سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں پارٹی رہنماؤں کو سیاسی سرگرمیاں اور اتحادی بنانے کا ٹاکس دے دیا گیا ایم کیوں پاکستان کے ساتھ پھر بھیٹک لگے گی لیگی سینئر رہنماؤں کا وفد ہفتے کو کراچی پہنچے گا مسلم لیگ فنکشنل سے بھی اہم مشاورت کی جائے گی شہباز شریف کہتے ہیں ترقی کا سفر پھر شروع کریں گے مہنگائی سے عوام کی جان چھڑانی ہے دوسری جانب میاں شہباز شریف سے سابق ارکان پارلیمنٹ نے ملاقات کی الیکشن کی تیاریوں سے آگاہ کیا الیکشن قریب ہے ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بلوچستان پر نظریں چھپنویں یوم تاسیس پر تیس نومبر کو کوئٹا میں جلسے کا اعلان بلاول بھٹو کہتے ہیں پی پی عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی بلوچستان میں پہلے سے زیادہ نشستیں جیتیں گی بلاول بھٹو کی زیرے صدارت میں پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کا اچلاس بلاول ہاؤس کراچی میں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی بلوچستان کے قیادت کے درمیان صوبے کی سیاسی تنظیم صورتحال اور آئندہ عام انتخابات کے تناظر میں عوامی رابطہ مہم پر بات چیت کی گئی رہنماؤں اور کارکنان کو عام انتخابات کے لیے تیاریوں کی ہدایت کی گئی ہریپور میں اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہزارہ ڈیویجن کے اس ہولڈنگ سینٹر میں ہزارہ بھر سے اٹھ سٹھ مختلف غیر قانونی غیر ملکیوں کو لائے گیا جن میں سے بائیس افراد کو پشاور مرکزی ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا وزید جانتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے آصف اقبال سے ملک بھر میں ایلیگل فارنرز جہاں جہاں موجود ہیں ان کے لیے جو ہے مختلف مقامات پر ہولڈنگ سینٹر بنائے گئے ہیں خیبر پتن ہوا کے اندر بھی ہولڈنگ سینٹر موجود ہیں میں اس وقت ریجنل ہولڈنگ سینٹر ہریپور میں موجود ہوں یہاں پہ ہریپور اپٹ آباد، منسیرہ، کوشتان، بڑھ گرام تورغر تک جہاں جہاں بھی سرچنگ کا عمل جاری ہے جہاں بھی ایلیگل فارنرز ہوں گے وہاں انہیں یہاں سے منتقل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق تقریباً 68 افراد جو ایلیگل فارنرز مختلف ممالک کے تھے انہیں یہاں منتقل کیا گیا یہاں سے ان کی بدائی جو ہے ویریفکیشن کی گئی ان میں سے 22 افراد کو ریجنل ہولڈنگ سینٹر جو ہے پشاور میں مرکزی ہولڈنگ سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے وہاں ان کی ویریفکیشن کے دیگر مزید مراحل کا عمل جاری ہے اس کے بعد جو ہے ان کے اپنے متعلقہ ممالک میں منتقل کرنے کا عمل شروع ہوگا حریبور سمیت دیگر جتنے بھی ازلا ہزارہ ڈوجن میں ہیں وہاں پر مختلف ادارے جو ہے سرچنگ کر رہے ہیں ایلیگل فارنرز جہاں جہاں موجود ہے ان کو تلاش کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں کروائی کی جاری ہے اور خاصوں پر یہاں منتقل اغوانستان حکومت تندو تیز بیانات نہ دے ہم نے غیر قانونی مقیم افراد کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی تنبی کہا ہر قسم کی دہشتگردی کو کچلنا ہے اغوان عبوری حکومت آنے کے بعد دہشتگردی میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کا روائی جاری ہے چمن بورڈر سے روزانہ دس ہزار افراد واپس جا رہے ہیں اس کے بعد ریجسٹرڈ مہاجرین کو بھی واپس بھیجیں گے خان لیڈرز تندو تیز بیانات سے گرمی نہ پیدا کریں ہم نے غیر قانونی غیر ملکیوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ہم ہر قسم کی دہشتگردی کو کچلنا جانتے ہیں قریبا پچھلے دو سال میں اس حبوری حکومت کے آنے کے بعد دہشتگردی میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے ہمارا جو کمپین ہے بالخصوص جو غیر تارکین وطن ہیں ان کے خلاف یہ کمپین جاری رہے گا اس وقت ہماری جو کیپسٹی ہے بالخصوص چمن بورڈر پہ تقریبا دس ہزار تک ہم روزانہ پروسس کرتے ہیں ہم اس کے فورا بعد ریجسٹرڈ مہاجری کو بھی واپس بیجیں گے اہم خبر دیں گے سچل کے علاقے میں ہیدرباد کے آن لائن ٹیکسی ڈرائور شہزیب قتل کی ابتدائی تفتیش میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے قتل میں ملوث افراد سرکاری نمبر والی گاڑی میں سوار تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں خورم گلزار سے جی خورم کیا پیش رفت ہوئی ہے جب کوئی گزرستہ رات سچل کے علاقے سفورا گوٹ سو بیرہ چوف کے قریب ایک نوجوان شہزیب کی لاش ملی جس کے پیدائی تفتیش میں ہاں پیش رفت صاحبے سامنے ہی ہے جس پہ تفتیش کاروں کا بتانا ہے کہ ملزمان جو قاتل تھے وہ ایک سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی مہنگی گاڑی میں سوار تھے جو کہ ٹیکر گاڑی کا مقتول کی گاڑی کا ٹیکر پنس ہونے کے بعد گاڑی چھوڑ کر اس مہنگی گاڑی میں وہاں سے فرار ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ کوئی لڑکی اور ساتھ ہی ایک شخص جو کہ وائٹ کے لڑکی شلوار کا میں اس میں ملکوز تھا یہ گاڑی سے اترے ہیں اور گاڑی چھوڑ کر وہاں سے فرار ہوئے ہیں مقتول کے والے کی جانے سے سچل تھانے میں مقدمہ درچہ رہا دیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ گاڑی کی جو ہے وہ ہیدرابار سے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور ہے جو کہ سواری کو لے کے کورنگی پہنچا تھا جہاں سے سواری تارنے کے بعد وہ سچل پہنچا گلزاری اجری سے ایک آل رائٹ لی جس کے بعد یہ سارا وقع ہوا ہوا اور انہوں نے گاڑی کا ٹریکر میں لوکیشن کو دیکھتے ہوئے جب گاڑی ان کا بیٹا فون نہیں اٹھا رہا تھا جو کہ مقتول شازیب تھا اس کے بعد انہوں نے ٹریکر کمپنیس ٹریکاری کا ٹریکر بن کر آیا اور جب اپنے رشتہ داروں کے طرح کرانچی مجوری رائٹ پہنچے تھے ان کے طرح جب گاڑی تک پہنچے ہیں تو گاڑی ملنے کے بعد ان نوجوان شازیب کی علاج بھی ملنے کا انکشاب ہوا اب تک کی جو تفتیش ہے اس میں پولس کا کہنا ہے کہ اس گاڑی کے تلاش کی جا رہی ہے اور پولس علاقی کی سی سیٹوی بھی حاضر کرنی ہے اور اب زکر ٹرکٹ ورل کپ کا وینگلورو کے موسم نے مامو بنا دیا سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے میچ میں کیویز نے لنکن ٹائگرز کو ہرا دیا کامیابی کے ساتھ نیوزی لینڈ کی فائنل تک رسائی آسان اور پاکستان اور افغانستان ورل کپ دور سے تقریب ان آؤٹ ہو گئے کاہینوں نے فارم پکڑنے میں بہت دیر کر دی سیمی فائنل کی گاڑی اسٹیشن سے آگے نکل گئی پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بارش سے ہرایا قدرت کا نظام نیوزی لینڈ سری لنکا کے میچ میں کام نہیں آیا نیوزی لینڈ کی جیت نے بعد دعا سے موجزے تک پہنچا دی سری لنکا کی ہار نے پاکستان کی بھارت سے واپسی کی ٹکٹ تقریباً کنفرم کر دی مشن امپاسیبل میں شاہینوں کو انگلینڈ کو دو سو ستاسی رنز سے ہرانا ہوگا ڈیر سو کا حدف ملا تو بائیس گیندوں پر بنانا ہوگا یعنی سمجھ جائیں کہ دال گل نام مشکل نہیں تقریباً ناممکن ہے پاکستان کرکی ٹیم نے بینگلوروں میں پریکٹس سیشن کیا اسکورٹ کی تمام کھلاریوں نے ٹریننگ میں شرکت کی نیوزی لینڈ کی سری لنکا سے بڑے مارجن سے فتح نے گرین شرٹس کی سیمی فائنل میں رسائی تقریباً ناممکن کرتی پریکٹس کے دوران پلیرز نے بیٹنگ اور بالنگ پر کام کیا فاس بولر سوجو کا خاص مرکس رہے شاہین آفریدی حاریس رعوف حسن علی وسیم جونئر اور زمان خان نے ایکسپیریس ایڈلیوری سے بلے بازوں کا جم کر امتحان لیا بابا رازم فخر زمان رزوان اور دیگر بیٹرس نے انگلینڈ سے ہونے والے میچ کے لیے تیاری کی گرین شیٹس ہفتے کو انگلینڈ سے ٹکرائیں گے ورلڈ کپ میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو پانچ وقتوں سے شکست دے دی ایک سو بہتر رنس کا حدف کیویز نے ایک سو ساٹھ بالز پہلے حاصل کر لیا میچ میں فتح کے بعد کیویز کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے امکانات روشن ہو گئے بادل بر سے نہ ہی بارش آئی کیوی ٹیم آئی لینڈرز پر کچھ ایسے چھائی کہ فتح نیوزی لینڈ کے حصے میں آئی بینگلو میں کھیلے گئے میچ میں ایک سو بہتر رنس کے حدف کا تاقب کیوی آپنرز نے ٹیم کو اچھا آغاز فراہم کیا ڈیون کون میں پینتالیس ڈیرل مچل تینتالیس رنس کے ساتھ نمائی رہے رچن رویندر نے بیالیس رنس کا حصہ دیا اس سے پہلے اس ٹرلنکن ٹیم ایک سو اکھتر رنس بنا کر دھیر ہو گئی کوشل پریڑا اکاون رنس بنا کر نمائی رہے ٹرینٹ بولٹ نے تین مچل سینٹنر رچن رویندر لوکی فرگوسر نے دو دو جبکہ ٹیم ساؤتھی نے ایک وکیٹ حاصل کی اور اب ذکر شہدہ پاکستان کا پاک فوج کے بہادر اور سپوتوں کی قربانیوں کی پوری قوم مطرف ہے شہدہ کے لوائکین جب بھی اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کیپٹن امیر شہید کے والدین نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے شامل کریں گے شمالی وزرستان سے جہاں پاک فوج کے تعاون سے موبائل ہیلتھ یونٹ کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے موبائل ہیلتھ یونٹ کو لاب ٹیسٹ سسٹم ای سی جی الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ پریشر کے سسٹم سے لیس کیا گیا ہے لیڈی ڈاکٹر سمیت ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور طبی عملہ موجود ہوتا ہے کراچی میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں ان کی عبادت گاہوں کے انتظامات بہتر بنانے کی ضرورت ہے نگرہ وزیر ثقافت سید جمال شاہ کہتے ہیں ثقافت کی مضبوطی تک ثقافتی تشخص نہیں بن سکتا ایسے محل پیدا کریں گے کہ دنیا بھر کے سیعہ یہاں آسکیں جب تک آپ کی ثقافتی شخصیت جو ہے مضبوط نہ ہو قومی تشخص بن ہی نہیں سکتا تمام مذاہب کے اترام کرتے ہوئے ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یا اہم جگہ ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا ان تک ایکسس پہنچانا ہوگا ہمارے ٹورزم کے لیے یا ہیریٹیج کے لیے بہت کم کام ہوا ہے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے جس نویت کا کام ہونا چاہیے تو وہ بالکل نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم بہت ہی جوان ملک ہیں ینگ ملک ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سمت اپنی درست کریں اور ان تمام جگہوں کا اترام جو ہے اور تقدس جو ہے نہ صرف بحال کرتے ہوئے یہاں تک ایکسس بڑی آسانی سے پہنچائے ان کو ڈیولپ کریں تاکہ نہ صرف یہ کہ ان تمام مذاہب کے پیروکار وہاں جا سکے بلکہ دنیا بھر سے اور اپنے ملک سے تورس جو ہے ان تمام جگہوں پر جا سکے ہماری جو خوبصورت جگہیں ہیں نوہ توہا ساؤت توہا پورے کا پورا پاکستان انتہائی حسین ملک ہے خبر دیں گے مزفرگر سے جہاں چار روزہ آٹھویں تھل جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا دوسرے مرحلے میں ریسرز کے درمیان کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا جس کے لیے تین کلومیٹر ٹریک تیار کیا گیا ہے نامور ریسرز صاحب زادہ سلطان میر نادر مقسی زین محمود آصف فضل اور دیگر تھل جیپ ریلی کا حصہ ہیں مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے راو کامران سے جی کامران ریلی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے دوسرے مرحلے میں ریسرز کے درمیان کوالیفائنڈ راؤنڈ ہوگا جس کے لیے تین کلومیٹر کا ٹریک تیار کیا گیا ہے نامور ریسر صاحب زادہ محمود علی سلطان میر نادر مقسی زین محمود آصف فضل اور دیگر تھل جیپ ریسر جو ہے وہ اس میں حصہ لیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ تین کلومیٹر کا جو یہ ٹریک ہے انتہائی دشوار گزار جو ہے وہ ٹریک بنایا گیا ہے اس پہ جو ہے ایک سو پانچ ریسر جو ہے آج وہ اپنی قسمت جو ہے وہ آزمائیں گے اور دوسری جانب جو ہے زلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات جو ہے مکمل کر لیے گئے ہیں شہریوں کے لیے جو ہے کل ہفتے کے روز بھی جو ہے وہ چھوٹی کا اعلان کیا گیا ہے شہری کافی تعداد میں جو ہے مزفرگڑ کے شہری جو ہے یہاں پر تھل جیپ ریلی کا یہ ایمٹس دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور خاصے جوش ہمیں نظر آ رہے ہیں شاہیکین کی بڑی تعداد جو ہے ہم یہاں پر مزفرگڑ میں آئی ہوئے جبکہ سکوٹی کے حوالے سے بات کی جائے اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہل کار بھی یہاں پر موجود ہیں اور تمام تر جو ہے اس وقت ریلی کا آغاز ہو گیا یہاں سے اس وقت ہم چھانگا مانگا ٹیلے پر مزفرگڑے ہیں بہت شکریہ کامرہ گزشتہ کچھ عرصے میں بجلی فی یونٹ مہنگی ہوئی ہے جس سے ہر شعبے میں مہنگائی کی لہر آگئی ہے چھوٹی بڑی مشینے بنانے والے کارخانوں میں اس کا کیا اثر پڑا ہے جانیں گے سوالے سے بیورو ایٹ سکھر شاہد علی کی ریپورٹ میں بجلی مہنگی ہونے سے کاروبار کے ساتھ سنتی شوہ بھی بری طرح متاثر ہوا چھوٹے کارخانوں میں بھی بجلی کے نرخوں میں اضافے کی وجہ سے کام ٹھپ ہو چکا ہے ایسے ہی کارخانوں میں بنائی جانے والی مکسر مشینوں کی پیداواری لاغت بھی پڑھ گئی ہے اور اس کی قیمت پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک مہنگی ہو گئی ہے چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے کارخانہ مالک بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور انفرائیسٹرکچر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں بجلی کے بڑھتے ہوئے نرخ اور انفرائیسٹرکچر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے استعمال میں آنے والی مشینری دن رات مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور لوگ پریشانی کا شکار ہیں کیمریمن شوہ ملک کے ساتھ شاہد علی بول لیوز سکھت بردیں آپ کو جہلم سے جہاں فلاحی تنظیم کے زیر اعتمام 25 جوڑوں کی اجتماع شادی کی تقریب منقد کی گئی دلہے باراتیوں سمیت اپنی اپنی دلہنیا لینے پہنچ گئے باپو بینڈ کی دھنوں کے تڑکے نے محول گرمائے رکھا اس حوالے سے دیکھتے ہیں جیلم سے یاسر فہمید کی یہ رپورٹ موسیقی کی دھن چہروں پر خوشیاں مسکرہتے بکرتا پندال اجتماعی شادی کی پروکار تقریب میجر اکرم شہید پارک میں منقد 25 جوڑے شادی کے بندھن میں بند گئے دلہے اور دلہنے خوشی سے نحال بینڈواجوں کے ساتھ باراتیوں کا پرتباق استقبال کیا گیا تقریب میں اسسسٹنٹ کمیشنر میرپور سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے آج میں بہت خوش ہوں اور ان کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی جی میں آج بہت واقعی بہت خوش ہوں زیاری بات ہے میری خود کی گھر والوں کی پساند کی شادی ہو رہی ہے اور میری خود کی اپنی پساند کی شادی ہو رہی ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں منتظمین کی جانب سے باراتیوں کے لیے پرتکلف کھانا دلہنوں کے لیے جہیز کا سامان دیا گیا تمام ضروریات زندگی کی چیزیں دی جاتی ہیں ان کے جو گھر والے آئے ہیں ان کو بھی بہترین طریقے سے بٹھایا گیا ہے عزت بائزت طریقے سے یہاں سے نکلیں گھر جا کے اپنا ہی چولا جلالیں چولا سلندر ساتھ ہوتا ہے اس میں بیڈ ہوتا ہے ڈبل بیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ بستری ہوتی ہیں مہنگائی کے اس دور میں مستحق جوڑوں کی شادی احسن اقدام اور صدقہ جاریہ ہے اسلام قریشی ویلفیرٹرسٹ احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے آلو اور پیاس کے پکوڑے ہوئے پرانے اب زمانہ ہے کلیجی اور قیمے کے پکوڑوں کا جی ہاں سلاموالی کی سوغات کے ہر جگہ چرچے ہونے لگے تفصیلات بتا رہے ہیں سید مباشر صاحب اپری اس رپورٹ میں مزیدار لذیذ اور چٹھارے دار ایک بار کھانے والاتا ہے بار بار سناوالی کے علاقے فروکہ کے کلیجی اور قیمے کے بنے پکوڑوں نے ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنا دیا صفائی و نفاست سے بنائے جانے والے ذائقہ دار پکوڑوں کے لیے لوگ دور دور سے فروکہ کا رخ کرتے ہیں کلیجی اور قیمے کے پکوڑے لذت میں اپنی مثال آپ ہیں 35 سال سے جاری اس کاروبار میں آج تک میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا ہم یہ روزانہ آتے ہیں ان کے بہت زبردست کلیجی کے پکوڑے ہیں اس کے علاوہ سادے بھی بہت زبردست ہوتے ہیں سموصہ بھی ان کا بہت مشہور ہے لیکن خاص طور پر ان کے کلیجی کوئی پکوڑے کھانے کے لیے ہم ڈیلی بیسر پر روزانہ یہاں آتے ہیں ان کا میار صفائی اور جو ذائقہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے یعنی ایک بار آزمائش بار بار فرمائش سلام علی کے سوہات منفرد پکوڑے شہریوں کو بار بار اپنی طرف کھین چلاتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے